بولی وڈ کے مسٹر پرفیکٹ آمیر خان کی گدشتہ دنوں ترک خاتونیں اول سے ملاقات ہوئی جس پر بھارتی ان سے ناراض ہو گئے ہیں آمیر خان ان دنوں اپنی فلم لال سنگھ چڑھا کی شوٹنگ کے لیے ترکی میں مجود ہیں اس دوران انہوں نے ترک صدر رجب طعیب اردوان کی اہلیہ ایمین اردگان سے ملاقات کی جس پر ان کے بھارتی مداہوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا کہ یہ ملاقات پندرہ اگست یعنی بھارت کے یوم ازادی کے موقع پر کیوں کی گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملاقات کے لیے آمیر خان کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کیونکہ وہ ترک خاتونیں اول کو اپنی ان جی او پانی فانڈیشن سے متعلق اگاہی دینا چاہتے تھے ترک خاتونیں اول ایمین اردگان نے اس ملاقات کی تفصیل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی اور کہا دنیا کے جانے مانے بھارتی ادکار آمیر خان سے استمبول میں ملاقات کر کے اچھا لگا مجھے خوشی ہوئی کہ آمیر خان نے اپنی اگلی فلم کی شوٹنگ ترکی کے مختلف مقامات پر رکھی مجھے اس کا انتظار رہے گا اس ملاقات میں ایسا کچھ نہیں تھا جس پر بھارتیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں مگر صرف اور صرف ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے کشمیریوں کے لیے ایک صاف بیانیاں اپنانے پر بھارتی آگ بگولہ ہو گئے ہیں اور اسی لیے ترک خاتونے اول سے آمیر خان کی ملاقات انہیں پسند نہیں آ رہی ترک صدر رجب طیب اردگان کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کے خلاف ہر پلیٹ فارم پر گفتگو کرتے اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے نظر آتے ہیں اور اسی طرح کا بیانیاں وہ فلسطین کے لیے بھی رکھتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف کسی بھی جگہ پر بات کرنے سے نہیں گھبراتے پاکستان دورے کے موقع پر قومی اسمبلی کے مشترکہ جلاس خطاب کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کا تنازعہ زبردستی سے یا جھڑپوں سے حل نہیں ہو سکتا اس کو انصاف اور غیر جانبداری سے حل کیا جانا چاہیے جبکہ آمیر خان پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جب اسرائیل کے وزیر اعظم ہندوستان آئے تو آمیر خان نے ان سے ملاقات نہیں کی آ کر ملاقاتیں کی ہیں